اس کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ بلا لو پاس فیلٹر اس کے اندر بنایا گیا ہے اسلام علیکم ناظرین کیا اللہ ٹک ٹاک کو امید کرتا ہوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے فاس کلاس ہوں گے تو نا سکرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ لو پاس سرکٹ جو ہوتا ہے وہ کس طرح کو ہونا چاہیے اور کون سا ہوتا ہے بیسٹ بیسٹ والا کون سا ہوتا ہے تو آجے جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میرے چینل پر نئے تو کونلی جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو آپ تک اپ ڈیٹس ہوتی رہیں تو ناظرین یہ دیکھیں یہ میرے پاس دو قسم کے لو پاس فیلٹر جو سرکٹ ہیں میرے پاس موجود ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں تو ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس ایک لو پاس فیلٹر والا سرکٹ موجود ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور ایک یہ پڑا ہوگا ہے تو یہ دیکھیں یہ آم پی سی بی ہے اس میں ایک پنتالیس و ٹھاون لگتا ہے یہ بلکل آم پی سی بی ہے پہلے میں نے یہ بنوائے تھے اب یہ میرے پاس دو تین پیس رہ گئے ہیں تو سوچا کہ میں نے اس سے تھوڑا سنا اچھا کام کرنوں تو اس سے پھر میں نے یہ فائبر والے پی سی بی تیار کروا ہے یہ فائبر کا پی سی بی ہے بہت سی کمال کا پی سی بی یہ چیک کریں اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں کمپونٹس کونٹ کونٹ سے لگنے اس میں سب سے پہلے پچاس کے کا والیم لگنا ہے ٹھیک ہے اور پنتالیس اٹھام لگنا اور کپیسٹر لگنے ہیں اور پندرہ وولٹ زینر لگنے ہیں سپلائی میں نے اس کے اندر ہی آل ریڈی بنا دی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ اس کو پچیس چیمہ پچیس چائے پینتیس چیمہ پینتیس کتنے والٹیج بھی دیں گے یہ خود بخود اپنے آپ سے یہ سپلائیز کی ارجسٹ ہو جائے گی اور جو اس کی اوپر ویلیو لکھی ہوئی ہے سیم ٹو سیم یہی اس کے اوپر کمپونٹس لگنے ہیں تو یہ کسی بھائی کو یہ بھلے پی سی بھی چاہیے ہو لو پاس فیلٹر والے تو یہ میرے پاس فیلال اتنے کو پیس رہ گئے ہیں ٹھیک ہے کسی بھائی کو چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے تو پھر اب بات کرلوں یہ بھلے یہ جو پی سی بھی یہ بھلے ہیں یہ جو ہے کار والا سب بوفر جو سرکٹ ہوتا ہے جس کے اندر یعنی کہ جو ایمپ ہوتا ہے کار کا اس کے اندر جو ہوتا ہے یعنی کہ لو پاس فیلٹر جو بنایا ہوتا ہے یہ میں نے اس سے ڈیزائن کیا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک کار کا ایمپ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ بھلا لو پاس فیلٹر اس کے اندر بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے یہ دیکھیں یہاں سے اس کے ڈی بی ہوتے ہیں چھے ڈی بھی کر لیں بارہ ڈی بھی کر لیں بیس ڈی بھی کر لیں یہ بٹن ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ بھلا سرکٹ میں نے تیار کیا ہے یہ بھلا اس کے اندر دو آئیسی یوز کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں کہ ریڈ سینٹ سے لگائی گئی ہیں تین یعنی کہ اس کے اوپر بٹن بھی لگا سکتے ہیں بیس کو کم زیادہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہی سپلائی مجود ہے اور یہ بھی فائبر کا پرنٹ ہے بہت ہی کمال کا پرنٹ ہے یہ بھلا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر یہ ایک گین کا والیم لگا ہوا ہے بیس کے والیم اور سو کے کا اس کی فریقونسی جو ہے بیس کی اپ ڈاؤن کرنے کے لیے لگا ہوا اور اس کے اندر پندرہ ورڈ زینر بھی لگیا ہوا ہے اور بھی ویلیو کی کمپوننٹس اس کے اندر لگائے گئے ہیں اگر یہ بھی کسی بھائی کو چاہیے ہو تو مجھ سے مل سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں چینل کے اباؤڈ میں آپ کو منشن نمبر مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سب وفر سب سے یہ جو ہے بالکل نارمل ہے اس کیونکہ اس میں دو اپریشنل یوز کیا گیا ہیں پنتالیس اٹھاون ایک آئیسی یوز کیا گیا ہے پنتالیس اٹھاون میں دو اپریشنل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک پنتالیس اٹھاون میں دو اپریشنل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں دو اپریشنل ایک اور دو اپریشنل ایک یعنی کے دو آئیسی اور چار اپریشنل یوز کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر اب اس کا بٹن لگا سکتے ہیں ڈی بی اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بلکل سمپل سا آسان سا سرکٹ ہے آپ ادھر انپورٹ دیں اور ادھر آرپو آؤٹپورٹ لیں اور ادھر آپ نے نیگٹیو پوسٹیف والٹیج دینے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی کمال کا سرکٹ ہے بہت ہی کمال کا یہ میرے پاس صرف اتنے سے پیس رہ گئے ہیں اور یہ فائبر کے ہیں پیور فائبر کے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی میں پی سی بھی بنواتا ہوں اچھا بنواتا ہوں ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمیلٹ بوکس میں اپنی رائے کا اصحار ضرور فرمائیں تو ملتے ہیں ناست ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ